صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل اللہ کے فضل و کرم سے اکیس پارے مکمل ہو گئے تھے اب ایک ایک پارہ حفظ چلے گا انشاءاللہ تو اس میں ایک آیت کریمہ کہو لِيُزَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا قَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ لِيُزِيقُهُمْ بِمَا عَمِلُ زمین میں اور سمندر میں جو کچھ فساد ہے جو ظاہر ہوتا ہے جو بھی فساد ہے جتنا بھی پرابلم ہے جو دکھائی دیتا ہے بِمَا قَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ یہ سب انسان کا اپنا ہی کیا ہوا ہے لِيُزِيقُهُمْ بِمَا عَمِلُ وہ ذائقہ چکتے ہیں اپنے کیے کا جو کرتے ہیں اسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا عَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتِنْ فَبِمَا قَسِبَتْ اَيْدِكُمْ وَيَعْفُواً كَسِيرٌ جو بھی انسان پر مصیبت آتی ہے یہ خود لے کر آتا ہے یہ تو پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ کسرت سے وہ معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ کسرت سے معاف کر دیتا ہے تو اصل میں جو یہ آیت نازل ہوئی زہر الفزاد فی البر و البحر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ بات یہ کہی ان کو بتا دو کہ پچھنوں کا کیا انجام ہوا فیرون کیا تھا نمرود کیا تھا پورا سورہ فجر ہے تو اس میں بتایا گیا کہ کیا کیا فیرون ازل اوتاد اللذین تغو فی الویلات فاکسرو فی الفزاد فسبب علیہم رب کا سوت آزار یہ آدھ والوں کا حشر دیکھو فیرون کتنی ترقی کر چکا تھا سمود والوں کا حشر دیکھو اللہ نے کیا کیا ہر ایک کو مٹا دیا ہر ایک کی وجود کو مٹا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے تو یہ حضور نے یہ آیت پیش کیا تھا ان لوگوں کے سامنے قریش کے سامنے مشرقین کے سامنے کافروں کے سامنے کہ تم بلا وجہ ایک آدمی وہ ہے جو پیغام لے کر آیا ہے میسج لے کر آیا ہے کچھ تم سے مانگ نہیں رہا ہے حالانکہ سوچنا یہ مشرقین کو تو ٹینشن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ٹینشن تو تب ہوتا ہے کہ جب کوئی آ کر کے مانگنا شروع کرتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو مانگ نہیں رہا ہے بلکہ دل ہی رہا ہے اور آپ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی تھی کیا اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر جگہ لاج رکھی ہے حضور نے ایک حدیث پیش کی تھی لَوْشِتُوْ لَسَارَتْ مَایَا جِبَالُ الزَّهَبْ یاد رکھو اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں جس مقام پر حضور نے یہ بات فرمائی تھی آج بھی وہاں سونے کا پہاڑ ہے بے شکر بے شکر یعنی سرکار جو بات کہہ دیتے تھے کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ زمین کے نیچے خزانہ چھپا ہے مانو گے سارا تیل کا خزانہ سرکار نے اسی وقت بتا دیا یعنی جس طرف سرکار نے اشارہ کیا تھا ادھر کچھ نہ کچھ ہوتا تھا جیسے مثال کے طور پر حضور نے ایک بار کہا تھا میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں جو کام کرتا ہوں کرتا رہوں گا اللہ کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرتا انوائٹ کرتا رہوں گا یہ کہا تھا نا مثال ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں یہ بھی ہے حضور کے ہاتھ میں ہی تو ہے سورج کو چاہا تو واپس بھلا لیا چاند کو چاہا تو ٹکڑے کر دیا یعنی جو کچھ رسول اللہ نے اگزامپل کے طور پر بھی کہا وہ اگزامپل حقیقت تھا اس کے پیچھے بھی ریالیٹی تھی ساری باتیں موجود تو حضورﷺ نے فرمایا کہ میں تم سے کیا کہتا ہوں میں تم سے کیا کہتا ہوں میں یہی تو کہتا ہوں ایک اللہ کو مانو بلیب ان واننسا فاللہ اللہ کی وحدانیت پر یقین کرو قولو لا الہ الا اللہ تفلہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے لیکن اس کے باوجود بھی مشرقین انکار کری یہاں تک کہ ابو جہل نے تو ایک عجیب بات کہی ابو جہل نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ محمد تو سچے ہیں کیا کہا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سچے ہیں لیکن یہ کتاب پر مجھے یقین نہیں وہ قرآن میں نہیں اللہ کے کلام پر حملہ کر رہا اس لئے کہ حضورﷺ پر یہ تراز کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ حضورﷺ کبھی جھوٹ انہوں نے بولا ہی نہیں وہ پہلے کافروں سے پوچھا کہ بھئی تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا صادق العمین آپ سچے ہیں آپ امانتدار ہیں یعنی آپ کے اندر کوئی غلط بات ہی نہیں جتنی اچھی کوالیٹی وہ آپ کے اندر موجود ہیں تو یہ تو پہلے ہی دیں انہوں نے کہہ دیا تھا اس کے باوجود بھی سرکار کے پیغام کو وہ ریفیوز کر رہے تھے تو اسی پر یہ آیت زہر الفساد وفی البر و البح بما قصبت ایدن ناس الیوزیق وهم بعد اللذی عملو کہ زمین پر فساد جو کچھ بھی ہے چاہے زمین پر ہو چاہے وہ سمندر میں ہو اب آپ دیکھیں حضورﷺ نے اس وقت بتایا تھا سمندر میں فساد یعنی سمندر میں وار سمندر میں جھوڑے آج ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں کل تک ہوئے کی نہیں ہوئے وہ شپ وار ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے وار شپ بنتی ہے کی نہیں بنتی ہے تو یہ ساری چیزیں تو سرکار نے پہلے ہی بتا دیا اور یہ کون کر رہا ہے یہ کون کر رہا ہے انسان خود کر رہا ہے اس لئے قرآن نے دوسرے مقام پر اسے جو ماما صاحبہ کم نے مسئیبتوں یہ مسئیبتوں کو تم خود لاتے ہو اب اس کو آپ لے جائیے تو اس آیت کو پھیلائیے دو جملے میں یاد رکھئے گا میں آپ کو بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریچنگ ہے اس کا جو کنکلوجن ہے وہ کیا ہے پوری دنیا میں حضور آئے کس لئے تھے کہ تاکہ سب پیس فل ہو جائے اور پیس قائم ہوتا ہے جسٹس سے انصاف سے اور جسٹس ہوتا ہے حق اور فرض کے ادا کرنے سے حق اور فرض جو آپ کا فرض ہے وہ ادا کر دیجئے جو حق ہے وہ پورا کر دیجئے فرض ادا کر دیجئے حق پورا کر دیجئے کبھی فساد ہو ہی نہیں سکتا چھوٹی سی بات بتاؤں بدر کا دن ہے آج سترہ رمضان ہے یوم البدر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا گرفتار ہو گئے عرسٹ ہو گئے بدر میں باٹلا بدر میں ظاہر سے بات ہے کہ حضور کے چچا تھے لیکن آئے تو کافروں کے ساتھ تھے تو اب یہ ہوا کہ جتنے بھی پریزنرز ہیں ان سے پہلے کچھ پیسے لیے جائیں زمانت کے طور پر فیدیہ جس کو بولتے ہیں وہ دے اس کے بعد پھر ان کو چھوڑا جائے گا دے پھر ان کو چھوڑا جائے گا حضرت عباس نے کہا کہ حضرت عباس بہت کنجوز تھے انہوں نے کہا میرے پاس تو ہی نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تم اپنی بیگی کو سونا دیکھ کر آئے کیا بات نگاہ مصطفیٰ کو تو دیکھئے کہا جو تم اپنی بیوی ام الفضل کو دے کر آئے ہو اور یہ تم نے کہا تھا چلتے وقت کہ دیکھو یہ سونا ہے یہ میں تم کو دے رہا ہوں کسی کو بتانا مت اور میں نے بھی کسی کو بتایا نہیں ہے یہ بات میرے اور تمہارے درمیان پہ بچوں کو بھی نہ معلوم ہوں اگر میں واپس نہیں آتا ہوں تو اسی سونے سے خرچا کرنا تھوڑا سا بچوں کا لکافٹر کرنا تو وہ سونا کہاں ہے بس یہ بات سنی حضرت عباس نے کہا فورا نہیں حضرت عباس نے کہا کہ میں ابھی اسی وقت کلمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ سچے رسول ہیں سبحانہ الرحمن آپ سچے رسول ہیں اس لیے کہ یہ بات میرے اور میری بیوی کی سوا کسی کو نہیں پتا اور آپ مجھے بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی خبر رکھتے تھے کہ گھر کے اندر جو میاں بھی ویسپرنگ کرتے تھے سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی واضح فرما رہے ہیں اب جب انہوں نے کہا چھا ٹھیک ہے اتنا سونا میری طرف سے میری ریلیز ہونے کے لیے میری رہائی کے لیے مجھے چھوڑنے کے لیے میں دیتا ہوں فورا نہیں حق ادا کر دیا فرض پورا کر دیا آزاد ہو گیا امن ہو گیا ہاں وہاں کچھ ایسے بھی غریب تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یا رسول اللہ ہم کو تو یہ پکڑ کر کے لیے جیسے غلام آ گئے تھے ہم کو تو یہ پکڑ کر کے لیے ہم کیا کریں آپ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا گئے اور ہم کیا کرتے ہیں حضور نے کہا تمہارے پاس پیسہ نہیں تمہارے پاس لکھنے کی ایبیلیٹی ہے تم لکھنا جانتے ہیں کہا ہاں تو سنو مدینہ کے دس بچوں کو لکھنا سکھاؤ تم فریق یہ دیکھیں یہ سرکار نے کیا چیز ہمارے سامنے رکھا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کہا آپ سکھا گئے مدینہ کے بچوں کو مدینہ کے بچوں کو لکھنا سکھا دو دس بچوں کو لکھنا سکھا دو جائے سے ہی وہ لکھنا سکھ لیں تم فریق ایک طرف سونا اور ایک طرف لکھنا یعنی مثال دیکھئے ایک طرف اگر مال لیجئے کہ کوئی سونا دے کر کے فری ہو رہا ہے گولڈ دے کر کے دوسری طرف صرف سکھا کر کے یعنی سرکار نے فرمایا کہ کسی سے کتنا بھی علم تم حاصل کر سکتے ہو بس حاصل کرتے رہا اور ایسا ہی ہوا ان لوگوں نے دددد بچوں کو لکھنا سکھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فریق کر دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فساد دنیا میں جتنا بھی ہوا جتنا بھی فساد ہوتا ہے اور گھر کے اندر بھی آ جائے گی گھر کے اندر بھی جب حقوق نہیں ادا ہوتے فرض نہیں ادا کیا جاتا جب حق ادا نہیں کیا جاتا فرض پورا نہیں کیا جاتا گھر میں بھی فساد ہوتا گھر میں بھی فساد ہوتا ایسا تھوڑی ہے کہ گھر کے اندر سب سنی لیتے ہیں بھئی جہاں حق اور فرض پورا نہیں ہوا تو پھر شروع معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اللہ نے ہر ایک کو بڑے حساب میں رکھا ہے ہر ایک کو بہت حساب میں رکھا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے انتظامات ہیں تو حقیقت یہ ہے مگر معاملہ کہاں خراب ہوتا ہے جہاں حق اور فرض کی کمی ہو جائے اور جب حق اور فرض کی کمی ہوتی ہے تو پھر مسئلہ کیا سامنے آتا ہے زہر الفساد فساد ظاہر ہو جاتا ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے آپ چلے جائیے ابھی ہم لیٹر سب کے سامنے ورڈ وار لے لیجئے فسٹ ہو سیکنڈ ہو ورڈ وار ون ہو دو ہو آپ جانت اس کا ریزن کیا تھا بتائیے یہ جو ورڈ وار ہوا اس کا ریزن کیا تھا اس کا ریزن اس کے پیچھے پیسہ تھا یہ ایک انامک وار تھی کوئی ریزن نہیں تھا ہر آدمی ایک دوسرے کو بس نوچ رہا تھا وہ زمانے میں یہ ایک انامک وار تھی اور ہو کیا رہا تھا دوسروں کے حق کو چھینا جا رہا نتیجہ کیا نکلا پوری دنیا میں فساد پوری دنیا میں فساد اور آپ دیکھ لیجئے اور جہاں پر حق پورا کیا جاتا ہے حق پورا کیا جاتا ہے وہاں امنی امن قائم ہو جاتا ہے اب چھوٹی سی میں آپ کے ایک بات بتاؤں جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا ولی گیا آپ مجھے بتا دیجئے اس نے فساد کیا کسی بھی دنیا کے کونے میں اللہ کا ولی رسول اللہ کا سچا غلام رسول اللہ کا ٹھوٹ سرونٹ گیا ہو اس نے فساد کیا کہیں چلے جائیے خدا کی قسم میٹھی بولی میٹھی بولی آپ ذرا غور کریں چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں برر سغیر میں چلے آئیے خواجہ غریب نواز جب جاتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں وہ کون سی جگہ ہیں آپ جا آج بھی سن لیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخی اعتبار سے اسٹوریکلی وہاں پر ایک مندر ہے جس کو کہتے ہیں پشکر کا مندر یہ اہل ہنود کے لیے ہندووں کے لیے سب سے مقدس مندر ہے اور یہ ہندووں کا اکیلہ ایک ہی مندر ہے جو اس نام سے ہے اس کے علاوہ اور اس کو بہت زیادہ وہ ترجیح دیتے ہیں کس میں یہ ہے یہ خواجہ غریب نواز نے اسی مقام کو ہٹ کیا یہ اجمیر میں ہے غریب نواز وہیں پہنچے کہ ان کے مرکز میں پہنچو تو جا کر کے کوئی چھیڑ چھاڑ لیں کی جا کر بیٹھ کر کے جہاں پر وہ بتوں کی پوجا کر رہے تو وہیں بیٹھ کر کے یہ اللہ کی عبادت کرنے لگے وہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے چھیڑنا تو انہوں نے شروع کیا پھر تھیوی راج آیا اس نے کہا کہ ان کو اٹھاؤ یہ کون بابا آگیا افغانستان سے اتفاق سے جتنے اولیاء اللہ اس زمانے میں سب افغانستان سے ہی گئے تھا اس زمانے میں جدو جہد بہت زیادہ کرتے تھے یہ کون آگیا تو اب اتفاق یہ دیکھئے کہ خواجہ غریب نواز اس وقت بھی سبر ہی کرتے رہے کبھی کوئی کہتا یہاں سے اڑ جاؤ کبھی کوئی کہتا یہاں نہیں بیٹھ سکتے تو حقیقت میں خواجہ صاحب نے کسی کو بھی جواب آپ تاریخ کے کسی پنے پر نہیں دکھا سکتے کہ خواجہ صاحب کھڑے ہو گئے ہوں اور کھڑے ہو کر کہ تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم برباد ہو جاؤ کوئی بددعا نہیں اور بددعا تو زبانی ہوتی فساد والا تو کوئی کام ہی نہیں کیا جا کر نقصان بھی نہیں پہنچائے خود دادا صاحب کو دیکھ لیجئے بھئی لاہور میں راجو پیتھاورا کا محل تھا اس کے قریب دادا صاحب نے اپنی جھوپڑی اسی بنا لی ایسا نہیں تھا کہ وہ جا کر کے دروازے پر کہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ جی نہیں کہ لوگ کہتے کہ یہ کیا وہ تو اپنی جھوپڑی میں بیٹھ کے تصویر کر رہے تھے وہ صدا ہی ایسی تھی کہ کسی کا دل رکھ نہ سکے تو کیا کیا جائے وہ لوگوں کے دل میں گھس جائے تو کیا کیا جائے اب لوگ سوچنے لگے کہ یہ بابا کیا یہ لا الہ الا اللہ کرتا رہتا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی اس کچھ نہیں ہے راجو رائے نے کہا وہ لاہور نو صبح اس کا محل تھا اس نے کہا جاؤ جوپڑی ہے گھانس پھوس کی آگ لگا دو جلا دو اس کو اب وہ آگ لگی آگ جلی ادھر لا الہ الا اللہ آگ بجی پھر جلی پھر بجی پھر جلی پھر بجی وہ جلا رہے تھے یہ اندر سے بجھا رہے تھے وہ جلاتے جا رہے تھے یہ بجھا رہے تھے وہ ایک واقعی مادہ ایک مٹیریل تھا ایک آگ فائر لے کر کے یہ اللہ کے نام سے بجھا رہے تھے بہت زیادہ ہو گیا تو تب سر نکالا اور نکال کر کے جھوپڑی سے سر تب نکالا اور نکال کر کے کہا کیا کرتے ہو اس جھوپڑی کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے جس میں علی حجوری بیٹھا اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی دیکھو تم نے آگ یہاں لگا میں نے بجھا دی وہ آگ تیرے بادشاہ کے محل کو اب جلا رہے ہیں جب دیکھا تو محل پہ آگ لگ چکی تھی تو حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر کے اپنا کام کرتے تھے اپنا کام کرتے تھے اب یہ الگ بات ہے یہی وجہ ہے آپ دیکھئے یہی بابا فرید کو دیکھ لیجئے آپ تعلیماتیں بابا فرید کو پڑھئے بابا فرید کی جو تعلیمات ہیں اس کو پڑھئے آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑا ایک مذہب بن گیا ہے جس کو سکھ مذہب کہتے ہیں ان کا معاملہ جو ہے گروہ پہ ختم گروہ سے شروع اور گروہی پہ ختم سمجھے آپ گروہ پہ ختم ہے چونکہ وہی تک لے گئے تھے گروہ نانک وہی پر ختم لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی اس مذہب میں جو گرند ہے یعنی جو جسے کہتے ہیں نا ہولی ورڈز جو کتاب ہے ان کی سکھوں کی گرند اس کے اندر ایک ہزار قول بابا فرید کا زندگی کو گزارنے کے لیے کیا چاہ کرنا چاہئے ایک ہزار سٹیٹمنٹ کس کا ہے بابا فرید تو مصطفیٰ کے غلام کے غلام ہیں سبحان اللہ ذرا غور کریں یعنی ایسے مزرگان دھیل گزرے جن کے اقوال آپ دنیا میں مذہب بن چکے ہیں سبحان اللہ کچھ توڑ دیا کچھ مروڑ دیا لیکن ایک ہزار قول سرکار بابا فرید کا انہوں نے لے رکھا ہے ایک دو نہیں ایک ہزار یعنی یوں سمجھ لیتی آج ہی آدھی کتاب انہوں نے ورنہ ان کے پاس کیا تھا کہا جاتے کس جگہ جاتے ابھی بھی سمجھ میں ان کو نہیں آتا ہے اُس ایک جگہ ٹھہرے ہوئے شاید بابا فرید کے غال کی وجہ سے حقیقت یہ تو کہنا یہ ہے کسی سوپیہ اے کرام جہاں گئے آپ پر سن کہرت ہوگی کہتے تھے نہیں گوشت نہیں کھاؤں گا مسلمان بغیر گوشت کے رہ سکتا ہے یہ پاسیبل ہے سال بھر برداشت کہلے بقریتے برداشت کرے گا نہیں کرے گا سوال ہی نہیں اٹھتا لیکن خدا کی قسم وہ صوفیہ اے کرام کہتے تھے نہیں کوئی بات نہیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیق نہ تو یہ اسلام کا پیغام تھا اور صوفیہ نے سرکار کے اصل مشن کو آگے مڑھایا جو اللہ والے تھے آپ دیکھ لیجئے ان کہیں امن نظر آئے نہ نظر آئے خدا کی قسم ان درباروں پر امن نظر آتا ہے تو فساد کرنے کا جو مزاج ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ غیر مسلموں کی طرف سے اور قرآن نے یہی بتایا کہ یہ فساد کرتے ہیں پھر الزام لگاتے ہیں تو قرآن نے کہا دیکھو فیرون بھی برباد ہو گیا نمرود بھی گیا بڑے بڑے آئے چلے گئے اس فساد کی ذمہ داری اپنے سر پر مدلو آج بھی جو بڑا بنا ہوا ہے اور فساد میں فساد کر رہا ہے جو کل نمرود کا حشر ہوا تھا وہی اس کا ہوگا